ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو جٹی او آئی سٹی تو گائز جٹی او آئی سٹی کی ایک اور ویڈیو میں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں تو گائز آج میں آپ کو یہ جو ہے راکٹ تین فائر کرنے والا جو راکٹ ہے آپ اپنی جٹی او آئی سٹی گیم کے اندر کس طرح لے سکتے ہیں کمپلیٹلی سیٹنگ چھویں نا آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں نمبر پہلی بات آپ نے ویڈیو کہیں سے بھی اسکپ نہیں کرنا ہے اور آپ کو اس راکٹ کا جو موڈ ہے اس کا لنک جو ہے نا آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو آپ نے اسے وہاں سے جا کے اس راکٹ کو جو ہے نا ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے تو جیسے ہی ڈاؤنلوڈ کریں گے اس کے بعد آپ کو میں کمپلیٹلی سیٹنگ جو ہے نا بتا دیتا ہوں تو آپ جیسے ہی جو ہے نا راکٹ کا چیٹ کورٹ جو آپ لگاتے ہیں جو کہ میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتانے والا تو چلیے جیسے آپ نے اسے ڈاؤنلوڈ کیا تو چلیے آپ کو میں سیٹ اپ سمجھا دیتا ہوں تو سب سے بھی لے جانا ہے آپ نے پی سی کے ڈاؤنلوڈ والے فولڈر میں تو وہاں پہ آپ کو یہ راکٹ جو آپ نے ڈاؤنلوڈ کیا وہ مل جائے گا تو آپ نے اسے کرنا ہے ایک سٹارٹ ہیئر تو جیسے ایک سٹارٹ ہیئر کریں گے تو یہ پنک کلر کا ایک ایم والا فائل جو ہونا بن جائے گا تو آپ نے اسے اوپن کر دینا ہے تو جیسے اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے ایک نیو پیج اوپن ہو جائے گا تو آپ کو یہاں پہ دیکھیں میں آپ کو نیو پیج جو ہےنا آپ کو نظر آ جائے گا تو سائٹ بھی آپ کو وہ راکٹ نظر آئے گا جو ریپلیس کرنے والے ہیں آپ فیوچر میں اپنی جیٹی وائسٹ گیم کے اندر تو یہاں پہ آپ اسے فل سائز میں دیکھ سکتے ہیں تو آپ اسے کس کی جگہ ریپلیس کرنے والے ہیں تو وہ آپ کو یہاں پہ راکٹ لانچر جوہنا سیلیکٹڈ ہوگا پہلے سے تو ہم وہی رہنے دیتے ہیں ہم یہاں سے چینج نہیں کرتے اس کے بعد آپ نے براوزر میں جا کے اپنی جیٹی وائسٹ گیم کو جوہنا سیلیکٹ کر لینا ہے جہاں پہ آپ نے اپنی جیٹی وائسٹ گیم جوہنا انسٹال ہے تو یہاں پہ میرا فولڈر جوہنا جیٹی وائسٹ کا جو کہ آپ کو نظر آ رہا ہے تو میں نے اسے سیلیکٹ کیا اوپن کرنا جیسے اوپن کر رہے ہیں تو آپ کو نیچے سیلیکٹ فولڈر نظر آئے گا تو آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے نیچے ری بیلڈ والے اوپشن پہ ٹک کر کے آپ نے انسٹال پہ کلک کر دینا ہے تو یہاں پہ آپ کو جوہنا تھوڑی دیر بعد لکھا ہوا نظر آئے گا کہ یہ جو موڈ ہے سکسسفل انسٹال ہو چکے آپ نے جیٹی وائسٹ گیم کے اندر تو آپ نے ان ٹوٹلی فائل کو کلوز کر دینا ہے اب جانا ہے اپنے پی سی کے اندر چھانا پہ اپنے جیٹی وائسٹ گیم کے بیکfürپ کو جوہنا رکھا ہوئے تو آپ نے اسے پلے کر دینا تو جیسے ہی میں اپنے فائل کے اندر جاتا ہوں اپنے جیٹی وائسٹ کیم کو ڈھونڈتا ہوں اور ڈھونڈ کے میں اسے جوہنا سیمپل جیٹی وائسٹ پلے کر لیتا ہوں تو جیزے پلے کرتا ہوں تو جیٹی وائسٹ پہ start ہو جاتی ہے اس کا انٹرو جوہنا سٹاٹ ہوتا ہے تو جیسے انٹرو جوہے نا اس کا اسٹارٹ نیو گیم پہ کلک کر کے آپ اسٹارٹ کر سکتے ہیں تو جیسے انٹرو گیم کا ہتم ہوگا اس کے بعد آپ کو ٹومی جوہے نا اسکرین پہ فری نظر آ جائے گا تب آپ نے یہاں پہ چیٹ کورڈ لگانا ہے جو آپ کو میں اسکرین پہ شوک کرنے والا ہوں جو کہ آگے آپ کو میں شوک کرتا ہوں آپ نے یہاں پہ جوہے نا وہ چیٹ کورڈ لگانا ہے تو جیسے آپ نے وہ چیٹ کوڈ لگائیں گے تو آپ کو یہ راکٹ لانچر ہے ان ویپنز کے اندر جھونا مل جاتا ہے تو وہ چیٹ کوڈ ہے دوستو پروفیشنل ٹولز جو کہ آپ کو اوپر اسکرین پر لکھاؤ نظر آ رہا ہے پروفیشنل ٹولز تو سمپل آپ نے اپنے کیو بورڈ سے لکھنا ہے پروفیشنل ٹولز جیسے ہی پروفیشنل ٹولز آپ نے لکھ کے کمپلیٹ کریں گے تو آپ کا چیٹ ایکٹیو آپ کو اوپن ویپن چیٹ ایکٹیو لکھاؤں نظر آئے گا اوپر آپ جو یہاں پہ آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہا ہے ویپن چیٹ تو آپ نے ماؤس کے سرکل کو روٹیٹ کرنا ہے تو جیسے ہی روٹیٹ کریں گے جہاں پہ آپ کو پہلے راکٹ لانچر ملتا تھا پرانا والا تو اس کے جگہ آپ کو ریپلیس ہو کہ یہ نیو جو تین فائر کرنے والا لانچر ہے وہ آپ کو مل جائے گا جیٹیو ویسٹی گیم کے اندر لانچر کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اس میں ایک فائر نکلتا تھا اس میں آپ کو تین فائر جوہنا نظر آئیں گے تو یہ دوستو آپ کو چلی میں اسے جوہنا چلا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو چلے سامنے سے ایک کار آ رہا ہے تو یہاں پہ میں اسے جوہنا بلاسٹ کر دیا یہ کار جوہنا بلاسٹ ہوچ گیا تو دوستو اس ویڈیو کے اندر سکرین میں آپ کو دو ویڈیو ملنے والے ہیں آپ انہیں بھی ویزٹ کر لیں دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیت ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی سپرائب کر لیں اور دوستو اگر آپ کے اوپر پلیس کے کیس ہو جاتی ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایک اور پلیس میں میں چیٹ کوڈ بتا دیتا ہوں leave me alone جو کہ آپ کو اوپر لکھا آنے در آ رہا ہے leave me alone اگر آپ اس چیٹ کوڈ کو بھی ایکٹیو کر دی ہیں تو آپ کے کیسز جوہنا ریموو ہو جائیں گے تو چینل کو سپرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ آج کے لئے دوستو اتنا ہی اب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا